اعو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی جواب دے رہا ہوں میں اور بھو لوگ جو بولتے ہیں کہ آپ قرآن قرآن بولتے ہو ہمارے قرآن نے سائنس کو جنم دیا کوپی کلم لے کر بیٹھ جائے تاریخ کی کتاب مطالعہ کیجئے گا اگر میری یہ بات جھوٹی نکلے تو اللہ مجھے گھونگا کر دے میں اپنی مطالعہ کی روشنی میں اپنی سٹڈی اور اپنی ریسرچ کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا نوجوان ساتھیوں تاریخ جانتی دنیا کے اندر سب سے پہلا دنیا کے اندر سب سے پہلا لیپ کہاں تھا کس کے پاس تھا کون سے ملک میں تھا لیبوٹیز فاست لیبوٹیز باز فاؤن ویر کہاں پایا جاتا تھا اسپین میں اسپین اسپین کی اشبیلیہ شہر کے وہ ایک جامعہ مجھد تین سو دین فٹ کی منارے کے کولڈا ٹاور میں اس کے اندر دنیا کا سب سے پہلا سائنٹیز لیبوٹیز اور اپزرویٹریز سب سے پہلا لیپ اسپین میں جسے آج یکرین کہا جاتا تھا جس کو آج روس ایٹ سے ایٹ بجانے میں طلاع ہوا ہے اسی اسپین میں جس کا پرانا نام اندلس بھی ہے اور اسپین بھی کہا گیا اور آج کی تاریخ میں اس کو یکرین کہا جاتا تھا دنیا کی سب سے پہلا لیپ سائنٹسٹ کا ویگانک کا یہی ہے اسپین اشبیلیہ گاؤں کی شہر کے جامعہ مسجد میں اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو بچہ مانا بنے گا ہاں پیس بنے گا قاری بنے گا یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو پچاس سال پہلے کا چودہ سو پچاس سال پہلے درد کا علاج بتایا اور دنیا کا یہ تھائیلین کا تھائیلین کا وہ تیگٹٹ تیجسن نامتارہ سائنٹسٹ کا تیگٹٹ تیجسن جان مائی یونیورسٹی دپارٹمن اوف اٹورنی کا سب سے بڑا ہیڈ تھا اس نے درد کے اوپر ریسرچ کی ہے درد کے اوپر ریسرچ کی اور درد کے اوپر کیا تیوری بنایا جب کسی بندے کے بدن میں درد ہوتا ہے تو دکٹر اس کو ایسے دبا کے دیکھتا ایسے اگر درد ہے تو محسوس ہوتا ہے دوائی دیتا لیکن اگر درد محسوس نہیں ہو رہا ہے تو دکٹر کیا کہتا ہے کہ چمڑا کام نہیں کر رہا ہے اس کو کاتنا پڑے گا اس کو دوبارہ دوسری کھال ڈالنی پڑے گی یہی تیوری ہے تو دکٹر کو کسی نے کہا کہ سر وہ تیگہ تک تیجسن کو کسی نے کہا کہ سر یہ تو قرآن میں اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے اس تیوری کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول لیں انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نشانی کو جھٹلائے گا ہم انقریب اس کو آگ میں ڈالیں گے اور اس کی خال جب جل جائے گی تو جب اس میں آگ اثر نہیں کرے گی تو اس خال کو ہٹا کر بدلنا ہم غیرہا دوسری خال چڑھائیں گے تاکہ اس کو محسوس ہو تو بلکل سیم بھئی تیوری ہے جو آج کل تے گھر تے جسن ڈاکٹر کی ہے جب اس کو پھڑ کے بتایا تو اس نے کہا یہ تو وہی تیوری ہے جو میں نے لکھا اور یہ تیوری چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا آپ یاد کیجئے آٹھوے میڈیکل کانفرنس ہجار تیسر زمین پر جا کر یہ تھا ایلین کا وہ ڈاکٹر تے گھر تے جسن گیا وہاں پر جا کر سب سے پہلے وہ کلیمہ پڑتا اور کہتا شہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول یہ کلیمہ پڑ کر مسلمان بنتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تیوری بیان کی تھی وہ تیوری یہ قرآن کریم میں اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے پیدا کیا بتائیے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ کے قرآن میں کیا ہے پانسو سال پہلے اس دھرتی پر کیا سورج رکا ہوا ہے دنیا گھومتی یہ زمین گھومتی یہ تھوڑی تھا پانسو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سو سال کے بعد یہ تھوڑی بدل گئی کیا بولا کہ نہیں یہ زمین رکی بھی یہ سورج گھومتا اٹھارہ سو سال سکتا ارسٹو کا بھی یہی کہیں اٹھارہ سو سال تک یہ تھوڑی دیں لیکن جب البارٹ آئس ٹائن بہت بڑا وجہ نے آیا اس نے ریسل چکے اس نے کہا دونوں کے دونوں اپنے اپنے سسٹم سے چلتے ہیں یہ تھیوری کس نے لوج کیا البارٹ آئس ٹائن مانسٹر حضرت جانتے ہوں گے جو ہسٹری کے ہوں گے جو سائنس کے ہوں گے البارٹ آئس ٹائن یہ تھیوری کل کا ہے یہ تھیوری قرآن کا ستارے اور سیارے دونوں کے دونے اپنے مدار پر بھومتے ہیں قرآن کریم کو دقیان اسی بتانے والو قرآن کریم کو صرف احکام اسلام کی بات کرنے والو قرآن کریم پر انگلی اٹھانے والو قرآن میں سائنس بھی موجود ہے قرآن میں پردہ بھی موجود ہے قرآن میں نماز بھی موجود ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے صرف مولانا ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے صرف قاری صاحب ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے کچھ اور چیز نہیں سیکھ سکتے تو یہ دعویٰ ہے میرا یاد رکھو آج جو آپریشن کیا جاتا ہے آپ چلے جائیے فور بیز گن جائیے یا سپول جائیے یا ارریا پورنیا جائیے کسی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو پوچھئے ایم ڈی ڈاکٹر سے پوچھو کہ تم جب سرجری کرتے ہو تو اس سرجری میں جو تمہارے آلات استعمال ہوتے ہیں اس آلات کو بنانے والا کون سرجری کے تمام کے تمام کہیچیاں سی ذر سے بنانے والا کون اس کا نام ابو القاسم الرازی ہے جس نے دو سو تین دو سو تین سرجری کرنے والے آلات پیدا کیے اور یہ اس پر بھی اگر وہ نہ مانے تو پوچھو سائنس دانوں سے جب تک کاربن جب تک وہ کیمیکل جس کا نام ایوپوریشن ہے اور جس کا نام آکسی ڈیکشن ہے جب تک یہ دونوں کیمیکل کسی بھی چیز میں نہ ڈالا جائے تو وہ تامبہ نہیں بن سکتا وہ لوہا نہیں بن سکتا ہے ان دونوں چیزوں کا موجد کون ان دونوں چیزوں کا موجد کا نام داکر ابن حیان جس نے جس کو کیمیسٹی آف فادر کہا جاتا ہے وہ ایک مسلمان تھا قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو دقیانوسی سمجھنے والوں اور تُن قدم اٹھاؤ دو تین قدم اٹھا کر دیکھو آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں کرونا بائرس کا خوج کرنے والا کسی بھی انفیکشن کا خوج کرنے والا یہ جو تھیوری بنایا ہوا ہے وہ جو کتاب بنی ہوئی ہے وہ کتاب کس کی بنائی ہوئی ہے اس کتاب کو بنانے والے کا نام ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی ہے جو ایک مسلمان تھا اگر اس کا یہ تھیوری نہیں ہوتا تو آج تم کرونا کو نہیں پہچان پاتے آج تم دیلٹا ویریل کو نہیں پہچان پاتے یہ بنایا ہوا کن کا محمد بن زاکر الرازی کا ہے اور تم بولتے ہو کہ مولانا قرآن پڑھنے والا تو کچھ نہیں جانتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے یہ معجزات ہیں دیکھو قرآن کریم جللہ نے نکالا ہے ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے اس زمین پر وہ دماغ چاہیے وہ نظر چاہیے وہ آنکھیں چاہیے اگر قرآن کریم میں ہے پردہ تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے چھوڑو قرآن کو نبی کا نام محمد ہے تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو قرآن کو ہٹا دو اٹھاؤ ویدات کی دنیا کو ایک ایک منتر پڑھ کر بتایا جا سکتا ہے احمد نام تھا محمد کا محمد نام آپ کے ویدوں میں موجود ہے محمد نام یہ موجود ہیں آپ کی کتابوں کے اندر میں لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ تو اپنے گروہ کی بات مانتے ہیں آپ نے آپ اپنی نیتہ کی بات مانتے ہیں میرے بھائیو بات بہت ساری ہے کہنے ہیں ابھی آپ کے سامنے سائنس کا ہم نے حوالہ دیا اور دو خدم آگے بڑھیں اور دو تین چیز بتاتا ہوں تاکہ کلیر ہو سکے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا قرآن پڑھ کر بچہ کیا پڑھے گا کیا آگے جائے گا زیادہ زیادہ مسجد کا لوٹا توڑے گا یا کسی مدرسے میں جا کر رسید کٹے گا آرے ان لوگوں کا ہی احسان ہے کہ جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے ہمارے یعنی قابل علماء کرام کی ہی وجہ سے جو بہت پہنت مشقت کر کے ہمارے بچے کو پڑھاتے ہیں قرآن ہے شریعت ہے تو ہم اور آپ ہیں تو ہم اور آپ کا وجود بھی نہیں ہوگا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے بخارہ سمرقن کی تاریخ دیکھیں اسی اسپین کی تاریخ دیکھیں اسپین یکرین آج جو یکرین میں جنازہ نکلا ہوا ہے نہ مسلمانوں کا کس وجہ سے علامہ کا عوام کا علامہ سے کٹ جانے کی وجہ سے ایڈوکیشنل سسٹم لاؤس ہو گیا وہاں پر صرف دنیاوی علوم یاد رہاں اور دینی علوم لوگ بھول گئے تو اللہ نے وہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو گاجر مولی کے ترکت وایا اور کرونا کرونا کی پھوچ کرنے میں کن کا تھیوری کام آتا ہے ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی کی کون تھا یہ اسپین کرہنے والا ایک سائز دان تھا ورنہ آج کرونا کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ کرونا آیا کہاں سے ہوتا کیسا ہے جب ان کی چھوڑی پڑی تب نہ پتا چلا کہ کرونا اتنا بڑا ہوتا ہے تیڑا میڑا ہوتا ہے اور یہ اتنا قلمن کرونا ہو گیا ہے اتنا قلمن ہو گیا ہے یہ ہفتے میں دو ہی دن آتا سنیچر نے تو آتا تب نہ دو دن کے لوگڈاؤن لگتا ہے دلی میں تو دو دن کا لگتا ہے وہ شاید چھتی منانے آتا ہفتے میں دو دن اسی لئے ڈی ایم صاحب کو کہتا ہے کہ سر میں دو دن کے لئے پپنک منانے آ رہا ہوں لوگڈاؤن لگاتے ہیں اور لوگڈاؤن بھی کب لگاتے ہیں اشان کے بعد آٹھ بجے سے سبح چھے بجے تک بتائیے تو اس وقت کوئی ہے اس وقت تو ایسے بھی سڑک کھالی ہے لیکن پتہ نہیں کرونا وائرس کا ڈی ایم منسٹر سے شاید سانٹ گانٹ ہو گیا ہے وہ کہے کیا تھا کہ سر آٹھ بجے کے بعد آؤں گا جب ہر لوگڈاؤن لگا دو عجیب بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تھیوری تو آئی نہیں سمجھ میں ابھی لوگڈاؤن وہاں لگایا جاتا ہے یا کرکے وہاں لگایا جاتا ہے جہاں بیڑ ہوتی ہے تاکہ لوگ ملے نہیں تو کرونا ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اس کرونا وائرس انفیکشن اور انفیکشن اور جراسیم یہ دو ورد انفیکشن اور جراسیم کی کھوچ کرنے والے کا نام پادر آف ریسرچ نام آتا ہے ابو بکر محمد بن زکریہ اور وینس پلانیٹ ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ پلانیٹ ہے نا نا جمعان آپ کہیے گا کہ مولانا ہے سائنس کا ٹیچر بھئیہ میں اسکول کا ٹیچر ہوں چھوٹا موٹا اگر اسٹیڈ ٹی کر لیتا ہوں تو بتا دیتا ہوں خوج کسنے کی آٹھ پلانیٹ ہے نا ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ میں سے ایک پرتھوی پیر ایک پرتھوی چاند وینس مار تو وینس اس وینس کو کسنے خوجا آنکھ کا سب سے بڑا وعیعانی جنہیں فادر آف فیزکس 2019 کہا جاتا ہے نام اس کا نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ اس سے پڑھے لکھے لو ارے ہمارے خصوصاً علماء طبقہ زیادہ جانتے ہیں ابن سینہ ابن سینہ جنہوں نے یہ روشنی کی تیز رفتاری کی رفتار کو مقید کیا دنیا کے لوگوں نے کہا کہ روشنی کی کوئی رفتار نہیں ہوتی لیکن ابن سینہ نے کہا کہ نہیں فیزکس کے طور پر سب سے بڑا ماہر جنہیں فادر آف فیزکس کہا گیا انہوں نے کہا کہ اس روشنی کی رفتار ہوتی ہے روشنی کی رفتار کو متعین کرنے والے کا نام ان کا نام ابن سینہ اور آگے بڑھئے دو خدم اور آگے بڑھئے یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنی آنکھوں سے انہوں نے بینس پلانیٹ کا خوج کرنے والا ہر پلانیٹ والا گلت خوج کرنے والا لیکن بینس کو خوج کرنے والے کا نام ابن سینہ مسلمان تھا یہ بھی یورپ کنٹری کا یہ مسلمان طائب نے سینہ ہماری بھی کتابوں کے اندر اسلامی کتابوں کا نام لیا جاتا ہے اور سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں کرناٹکہ کے پیلے گام کھوڑو میں ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں جن کی کتاب کو جن کی گھرن تم بولتے ہو کہ یہ ریلیلائیزیشن ہے یہ بنیاد پرستہ ہے یہ صرف اللہ کی بات کرتا ہے یہ صرف زمین پر نماز کی بات کرتا ہے نہیں ہم چاند سورت کے رفتار کی بات کرتے ہیں ہم سورت کے روشنی کو تم نہیں ناپ سکتے لیکن ہم نے ناپ کر کے دکھایا ہے اور تو اور جناب یہ جب تم دوربین لگا کے دیکھتے ہو جب پردان منتری جی دیکھتے ہیں یہ دوربین لگا یہ دوربین کون سے دادا کا بدایا ہے یہ دوربین برننگ گلار کس نے بنایا ہے علم بسائل میں سب سے بڑا نام کس کا ہے علم بسیرت کے ذریعے سے برننگ گلاس کو بنایا ہے اور برننگ گلاس کے ذریعے سے یہ کیمرے بنایا جاتے ہیں جتنے بھی ایک کیلسکوپ اور یہ مائکنسکوپ جتنے بھی اس میں گلاسس ہوتے ہیں اس میں اسی کا کمان ہوتا ہے اور اسی سے چھوٹا بڑا لمبا دن کا کوریس کیا جاتا ہے سب سے پہلے برننگ گلاسس بنتے ہیں اسی سے یہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے دنیا کے اندر برننگ گلاس کے ذریعے سے کیمرہ آپ بورا کا بنانے والے کا نام ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا ابن حیثم نام سن کر کہیں گے کتنا بڑا مشکار کرنے والے تھے علم بصیرت میں سب سے مستند کتاب اگر کسی کی ہے اس کتاب کا نام اور یہ بیوٹی فل بوک اور یہ بہت مہان ریسرچر سکالر پروفیسر ان کی کتاب کا نام المنازر اسی کتاب میں تھیوری بیان کی گئی کہ بھئی دنیا کے اندر کس طریقے سے ہم آنکھوں کا علاج آنکھوں کا ابن سینان آنکھوں کے اوپر کتنے رگ ہیں کتنے کیا ہیں ان کے اوپر کس کی تحقیق ہے ابن سینان اور یہی نہیں یہ ابن سینان نے یہ بھی کہا کہ سمندر میں پتھر کئی سے بنتا ہے دنیا والو تمہیں چھلیں امریکا والو تمہیں چھلیں یورپ پالو تمہیں چھلیں بتاؤ کہ سمندر میں پتھر کئی سے بنتا ہے یو آر ہیلپ لیس رائیت نا انتیسیز اپ انتیسیز اپ پٹیکلر تھیوری اندر گرانٹی تھیوری ہیس بین ریکارڈی ہیس بین ریٹن ہیس بین کرییٹڈ با ابن سینان ابن سینان کی کتاب میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ سمندر میں پتھر کئی سے بنتا ہے اور جانوروں کی ہٹیوں سے پتھر کئی سے تیار ہوتا ہے اس تھیوری کو بنانے والے کا نام بھی ابن سینان آج تم پندرہ سو پچیس میں گھڑی بنا لیے تو ہو اٹھلی والے گئے گئے انہیں کیا بولا ہم نے گھڑی بنایا ہم نے نہیں یورپ والوں کان کھول کر سنو چودہ سو چودہ پندرہ سو پچیس میں گھڑی نہیں بنی پندرہ سو اٹھلی میں گھڑی نہیں بنی بلکہ گھڑی بنانے والا پندرہ سو اٹھلی سے ساتھ سو سال پہلے پروف کے ساتھ کھولتا ہوں خلیفہ حافظ رشید جو تھے آٹھ سو نو کے اندر ان کا ان کا بھیان ہوا ان کا انتقال ہوا یہی خلیفہ حافظ رشید نے وارٹر کھلاک حدیے میں دیا تھا کن کو فرانس کے بادشاہ کو جن کا نام شارلیمان تھا ابھی پندرہ سو پچیس سے آٹھ ساتھ سال پہلے دیا تھا اگر ہم گنانے پر آئے یہ قرآن پڑھنے والے اور یہ اسلام کی بات کرنے والے یہ توٹل کی توٹل تھیں گے کیا رہے بڑے بڑے تررم خانس میں جی احسان ہے اس گھرتی پر اور تو ہم لوگوں نے آج دلچسپی چھوڑ دی ہے اسی لیے اور نہ آج بھی پران پڑھنے والا شریعت والا کہیں بھی بھی کسی بھی میدان میں کسی بھی میدان میں رسوا نہیں ہو سکتا